اسلام علیکم محترم سامین آج میں پھر آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں پھر دوستو خواتین و حضرات یہ جو میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کو آپ کے سامنے دو چیزیں نظر آ رہی ہیں میرے دوستو یہ اکثر دوستوں کو اکثر گھر میں بڑوں کو یا چھوٹے بچوں کو ضرورت پڑھتی رہتی ہے گھر میں اس نسخے کی میرے پاس آج تین مریض آئے ان کو یہی پرابلم تھی تو انہوں نے بولا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اتنے زیادہ فید خرچ کر سکیں لہٰذا ہمیں کوئی ایسی چیز بتا دیں کس سے ہم اپنے گھر میں ہی علاج کر سکیں میں نے ان سے پوچھا کیا آپ کے گھر میں زیتون کائل ہے انہوں نے بولا ہاں ہے میرے دوستو پھر میں نے ان کو یہ نسخہ بتایا میرے دوستو یہ طریقہ میں نے ان کو بتایا میں نے سوچا کہ آپ کو بھی اس بارے بتاؤں محترم ناظرین میں آپ کو اس نسخے کے بارے بتاؤں اس سے پہلے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر ہو سکے تو لائک بھی کریں اس کو آگے شیئر بھی کریں دوستو کو بتائیں گھنٹی والا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی طبی ویڈیو ملتی رہے میرے دوستو اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھے گا خموش مت رہیے گا آپ اپنے دل کی بات ہمیں بتائیں ہم آپ کو اس کے بارے مفت اور مفید طبی مشورت ضرور دیں گے میرے دوستو ہمارا جو ادارہ ہے یشفین طیبہ دوا خانہ سندر اڈا ملتان روڈ لاہور میں موبائل نمبر ہے 03024196092 حکیم سندر وی میرے دوستو یہ جو نسکہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں بہت ہی کمال درجے کا ہے آپ کے گھر میں اگر زیدون کا آئلہ ہے تو آپ کو بہت ہی آسانی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تھوڑا سا چھوٹی ڈبی گھری سکتے ہیں یا کھلا بھی آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گا دو چار طولے آپ گھری سکتے ہیں میرے دوستو یہ نسکہ جو ہے اس کے جو فیدے ہیں یعنی آپ کو کسی جگہ پر چوٹ لگ گئی ہے گھٹنے پر لگ گئی ہے یا آپ کے کسی جوڑ پر درد ہوتی ہے جوڑوں کی تکلیف ہے سوجن پڑی ہوئی ہے جیسے کہتے ہیں کہ گھٹنا نکل گیا ہے یا ہاتھ کی کوئی انگلی نکل جاتی ہے تو سوج پڑ جاتی ہے میرے دوستو یہ اتنا آسان طریقہ ہے آپ ہر گھر میں بنا کر اس کو رکھیں کہیں بھی اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے میرے دوستو آپ نے زتون کائل جو ہے یہ لینا ہے اور ایک جو ہے اپنے کچن سے سفید نمک لینا ہے یہ جو عام کھانے والا نمک ہے یہ لینا ہے دوسرا جو ہے زتون کائل آپ نے خریدنا ہے تھوڑا سا خرید لیں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے زیادہ خریدنا ہے جتنی آپ کے پاس ہمت ہے آپ خرید سکتے ہیں ایک پاو خرید لیں سو گرام خرید لیں پچاس گرام کی ڈبی خرید لیں آپ کو کھلا بھی پنساری کی دکان سے مل جائے گا میرے دوستو لیکن آپ نے ان سے یہ اسرار کرنا ہے کہ میربانی کر کے ہمیں خالص زتون کائل دیں میرے دوستو آپ نے اس کو بنانا کیسے ہے آپ نے ایک شیشی جو شیشے کی بوتل ہو جیسے یہ شیشے کی بوتل آئیے دیکھئے گا آپ نے شیشے کی بوتل لینی ہے اس کے اندر آپ نے دس نمک کی چمچ جو ہیں وہ ڈال دینی ہے اگر آپ نے تھوڑا بنانا ہے تو پھر آپ نے پانچ نمک کی چمچ جو ہیں وہ ڈال دینی ہے تو نمک کی بھی یہ دیکھئے اتنا ایک چمچ میں آئے یہ دیکھئے گا اتنا ایک چمچ آپ گنیں تو زیادہ نہیں بھرنا زیادہ تو بہت زیادہ ہو جائے گا چھوٹی چمچ آپ لے لیں تو بہتر ہے اگر یہی چمچ آپ چاول کھانے والی جو چمچ ہوتی ہے اس کو ایسے آپ نے دیکھ لینا ہے اس سے زیادہ نہ ہو اس میں تو آدھ پو بھی آ سکتا ہے اس چمچ میں لیکن آپ نے اس حساب سے آپ نے پانچ چمچ جو ہے نمک کے ڈال دینے ہیں شیشی میں اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو پھر آپ دس نمک کے چمچ ڈال دینے ہیں اس کے بعد آپ نے یہی چمچ جو ہے زیتون کے آئل کے تیس عدد یعنی اگر آپ کا آپ کے پاس آئل زیادہ ہے تو یعنی تیس چمچ اگر آپ کے زیتون کے آئل کے بنے ہیں تو آپ نے دس عدد جو ہیں نمک جو سفید ہے اس کے ڈالنے ہیں اگر آپ نے پانچ چمچ نمک ڈالا ہے تو آپ نے پندرہ یا سولہ عدد زیتون کا آئل اس کے چمچ ڈالنے ہیں یعنی اسی حساب سے آپ نے وزن کرنا ہے اگر آپ نے بیس عدد نمک ڈالنا ہے تو پھر سٹھ عدد جو ہے زیتون کا آئل ڈالنا ہے چمچ میرے دوستو آپ نے اس کو شیشے کی بوتل میں ڈال کر اس کے اوپر اچھی طرح مضبوط ڈاڑ لگا دینا ہے ڈکن لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پتیلی لینی ہے اس کے اندر پانی ڈال کر اس کو لٹکا دینا ہے تو اس کے نیچے آگ کو جلا دینا ہے کم از کم ایک گھنٹہ آگ جلانی ہے وہ پانی ابلنیا شروع ہو جائے لیکن یہ جو شیشی آپ کی ہے اس کا جو ڈکن والا حصہ ہے وہ پانی سے باہر ہو پاکی جو شیشی ہے وہ اس کے اندر ڈوبی ہوئی نظر آئے آپ نے ایک گھنٹہ جو ہے کم از کم نیچے آگ جلانی ہے تو میرے دوستو اب آپ نے ایک گھنٹے کے بعد آگ کو بند کر دینا ہے جب پانی ڈھنڈا ہو جائے تو شیشی کو باہر نکال کر آپ کا یہ جو جوڑوں کے درد چوٹ کی درد کے لیے یا کسی بھی قسم کی آپ کو درد ہوتی ہے سوجن ہے درد کی وجہ سے تو میرے دوستو آپ اس کو جب یہ ڈھنڈا ہو جائے یا نیم گرم کر کے اگر آپ نے نیم گرم کرنا ہے کیونکہ آج کل سردی کا موسم ہے آپ نیم گرم کر سکتے ہیں میرے دوستو صبح شام یا ایک وقت روزانہ اس کی مالش کریں انشاءاللہ دو تین بار لگانے سے جوڑوں کی درد سوجن یا چوٹ کی درد یا کسی بھی قسم کی کمر درد ہے یا ٹانگوں میں درد ہے تو اس کی مالش کریں اٹھنے کی درد ہے تو اس کی مالش کر کے اوپر گرم پٹی لپیڑ دیں انشاءاللہ آپ رات کو مالش کر کے سوئیں گے تو صبح درد نہیں ہوگی دو تین بار استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فیدہ ہوگا بہت زیادہ فیدہ ہوگا تو اس کو آپ نے بعد میں سنبھال کر رکھنا ہے کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑھ سکتی ہے میرے دوستو یا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں آگے شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں میرے دوستو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اب میں آپ کو آپ کے لئے نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ اس کا انتظار کیجئے گا اللہ حافظ اسلام